السلام علیکم ناظرین خیر مختمع آپ کا ہمارے چینل پر آئیے میں آپ کو وہ ریکوڈنگ سناوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جن حضرت سے بات ہو رہی ہے یہ حضرت کون ہے یہ خلیفہ حضور غیاس ملت حضور غیاس میاں کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا ریاست نوری صاحب قبلہ محتمیم دعولوم غریب نواز گنڈے چھتیزگڑ ان سے بات ہوئی میں نے عرض کی حضور یہ بتائی ہے کہ یہ معاملہ جو چل رہا ہے حضور غیاس ملت کے تعلق سے لوگ غلط غلط طریقے سے ویڈیو ڈال رہیں ذرا اس کا خلاصہ فرما دیں تو حضرت نے بڑے پیارے انداز سے اس بات کو مکمل طور سے واضح فرما دیا کہ حقیقت کیا ہے آپ حضرات بھی سنیں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں اور میں کہتا ہوں ہر کسی تک یہ ضرور پہنچائیں ہر کسی کو شیئر کریں اور ان لوگوں تک بھی ضرور پہنچینے چاہیے جو حضور غیاس ملت پر کیچھا اچھالنے کی اور ان کی عزت کو نلام کرنے کی اور ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک آل رسول سیزادے کے لیے غلط صلط جملے استعمال ہو رہے ہیں خیر اللہ تعالی ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے علماء کرام کا ہم پر سایہ تادر قائم و دائم فرمائے وہ آپ حضرات ووڈیو سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کریں دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں وہ آڈیو سنیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ اور حضرت خیری سے آپ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہے اللہ کرنا میں یہ آس کر رہا تھا حضرت یہ آج کل جو ویڈیو وغیرہ وائرل ہو رہی ہے توڑا حضرت حضور سید غیاس ملت شمشیرہ حضرت کے تعلق سے کہ ان کو بدنام کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں اور غلط غلط الفاظ استعمال ہو رہے ہیں حضرت کے لیے کہ صاحب ایسے اور ویسا پیسے کا معاملہ ہے اس کا معاملہ ہے تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہتا تھا حضرت آپ کا ماشاءاللہ بہت قرب ہے حضرت کے ساتھ اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں قریب سے جانتے ہیں حضرت کو تو تھوڑا سا تفصیل سے حضرت بتا دیں کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں بہت پریشان ہے حضرت کے بارے میں لوگ ان کو شوشل میڈیا کے یوٹیوب کے ذریعے معلوم ہو جائے تو میں عرض کرتا بھائی پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ مالو دولت کے لالچ میں آ کر یہ کام ہوا ہے مارز اللہ رب العالمین پہلے تو یہ غلط فہنیاں لوگ اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کیونکہ کالپ شریف وہ شہر ہے کہ جہاں سید میر محمد ترمزی سید میر احمد ترمزی سید شاہ فضل اللہ ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزارات ہیں تو وہ خانقاہ یہ جو مزار ہے یہ کون ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سید سرکار حضور غیات ملت کے آباؤ اجداد ہیں تو ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے آباؤ اجداد ہیں ابھی تک جبکہ شروع سے آپ کے خاندان کے ہی لوگ وہاں کی متولی ہے صاحب سجادہ رہے ہیں آج بھی وہاں کے صاحب سجادہ اور متولی حضور غیات ملت ہی ہیں ہاں کمیٹی جو ہے تو کمیٹی میں کچھ ادھر لوگ ہیں برسوں سے کمیٹی غیر لوگوں کی وہاں چلی آ رہی ہے لیکن ابھی تک حضور صاحب سجادہ حضور غیات ملت نے ابھی تک ایسا کچھ کہا نہیں لیکن اب کئی سالوں سے مسلسل شریعت کے خلاف شریعت کے خلاف کھڑوار وہاں کیا جا رہا ہے حقیقت اور طریقت کے خلاف کچھ کام ہو رہے ہیں وہاں اور ہزاروں نہیں لاکوں نہیں بلکہ کڑور و رفعہ کا جو کمیٹی کے جو لوگ بنے ہوئے ہیں وہاں انہوں نے جو ہے وہ پیسہ حضم کر لیا ہے ابھی ہائیوے میں مزار ہے وہاں کے اور جو روڈ بغیرہ نکلی ہے تو اس سے دس سال پہلے بھی کچھ تھوڑا سا زمین کا ایک ٹکڑا گیا تھا تو اس سمید بھی چھے لاکھ روتے آئی تھی اور اب پھر ہائیوے میں گیا ہے تو اب تو کڑوروں کا ماملہ ہے تو صاحب پیسے کی چکر میں حضور غیہ سمیہ نے وہی حق مانگا تو جب جب آپ نے حساب مانگا متولی ہونے کی حیثیت سے صاحب سجادہ حسین ہونے کی حیثیت سے آپ حساب مانگتے تھے تو وہ لوگ جھگڑا کیا کرتے تھے آپ سے تو آپ نے شاتن پر شاتن کو یہ حوالی دیئے اور کورٹ میں بھی یہ بات بتائی اور جو وقت ووڈ میں بھی یہ معاملہ دیا تو وقت ووڈ نے بھی آپ کے حق میں یہ فیصلہ سنایا کہ حضور آپ وہاں کے صاحب سجادہ ہیں آپ اگر چاہیں تو اپنی نئی کمیٹی عمل میں لاسکتے ہیں ہے ناظر ہاں تو نئی کمیٹی آپ لاسکتے ہیں جو آپ کے حساب سے ہو یا شریعت کے حساب سے ہو اگر شریعت کے خلاف وہاں کوئی کام ہو رہا ہے آپ کے آباؤ اجداد کے مزارت ہیں تو لہٰذا آپ ایک صحیح زادہ آلے رسول ہیں تو آپ تو مرداشت کریں گی نہیں تو آپ نئی کمیٹی جو شریعت کی روشنی میں چلے حقیقت اور طریقت کی روشنی میں روشنی میں چلے قرآن و سنت کے حساب سے چلے تو لہذا حضور صحیح نے سجادہ نے وہی کمیٹی بنائی اور کوٹ کا آدیش لے کر اور جو ہے وہ وقت بوٹ کا آدیش لے کر آپ وہاں کل گئے اور جانے کے بعد وہاں فاتحہ خانی ہوئی اور آپ نے جو ہے وہاں کے طالب اگر آفیس وغیرہ دیکھے وہ چیک کرنا چاہے اگر لڑائی جھگنے کے لیے حضور غیات میا جاتے تو پوری فوج کو لے کر جاتے آپ جانتے ہیں کہ غیات میا کی وہ ذات ہے کہ اگر ہندوستان میں آپ آواز لگا دیں الحمدللہ تو لاکھوں لوگ آ جائیں گے بے شک بے شک اس میں کوئی شک آپ کو تو لاکھوں لوگوں کا مجمعی کھٹا کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ تو دس بارہ لوگ گئے پھر اپنے دھر کے لوگ لے کر گئے وہاں اور وہ کام کو انجام دی ہے ادھر سے دوسرے لوگ آئے کالکے کے جو رہنے والے کمیٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے چاہوں طرف سے حملے کرنا شروع کر دیئے لاتھی ڈنڈے اور یہاں تک کہ وہاں گولیاں بھی چلی لہذا بچاؤ کے لیے حضور غیات ملت کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی پھر ہوای فیرنگ کیے بچاؤ کے لیے تو بچاؤ کے لیے جب جانتے آگئے تو فرض بنتا اپنے بچانے کے لیے آپ تو آپ فیرنگ کریں گے ہی جو ہے پانچ ساف سو لوگ دوسرے ہوں اور یہاں پر مشکل سے دس بارہ پندرہ لوگ ہوں جی اور پھر جو ہے پولیس کو حضور غیات ملت نے ہی پھول کیا وہ لوگ آئے آپ اندر بند تھے چاروں طرف سے لوگوں نے تالے ڈال دی آپ کو بند کر دیا اگر پولیس نہیں آتی تو بہت بڑا معاملہ ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ اچھا وہاں وہ ویڈیو میں میں نے یہی دیکھا کہ اس میں ایک صاحب جو ہے وہ غلط صلیت جملے استعمال کر رہے ہیں اور اس طریقے سے وائرل کیا گیا ہے ویڈیو کو جی نہیں بہت غلط طریقے سے پتہ نہیں قوم کہا جا رہی ہے ایک صحیح زادے ایک آل رسول کے بارے میں آج مطلب ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ کربلا کی تاریخیات لوگ کرتے نہیں ہیں اللہ جی ایک آل رسول کے بارے میں کس طریقے خیالات رکھتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں میڈیا شوسیہ میڈیا شوسیل میڈیا پر یا کچھ لوگ بڑی گلت گلت باتیں بیان کر رہے ہیں اچھا بھئی وہاں کے جو خانقہ کے جو مالک ہے وہ تو حضور غیات میاں ہیں جی وہ وہاں کی زمین یا وہاں کے آبا وہاں جدا وہ تو آپ کے ہیں نا جی بھئی یا کوئی طالب شریف میں کوئی آدمی بتا دے کہ سید میر احمد پرمزی یہ سید میر محمد پرمزی یا سید شاہ فضل اللہ پرمزی یہ کون ہیں یہ ہمارے دادا پر دادا ہیں یہ تو غیات میاں کہ دادا پر دادا ہیں جی تو ان لوگوں کو تو ویسی ہٹ جانا چاہیے تھا چھوڑ دینا چاہیے تھا جی کہ جی حضور اب آپ ہیں اور آپ سچے ان کے وارث ہیں تو آپ سمالیے لیکن خدا رہا یہ معاملہ ہوا اور پھر پولیس نے پرشاتن نے آپ کو پکڑ لیا اور پھانے میں لے جائے گا اللہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہے آپ یہ دعا فرمائیں کیونکہ ملک ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے دل اس وقت دھڑک رہے ہیں بے شک اور مسلمان تڑپ رہے ہیں کالپ شریف کیونکہ کالپ شریف وہ شہر کا نام ہے کہ غیاف ملت اور آپ کے آباؤ اجداد کے نام سے کالپ شریف کو جانا اور پہچانا جاتا ہے بے شک ناکہ ان بتمیز لوگوں کے نام سے جو آج یہ سب کرے ہوئے ہیں کلوروں لاکھوں روپے کے اطاف تو یہ حالات ہیں بھائی میرے کالپ شریف کیا آپ کی دعا فرمائیں بلکل بلکل بہت شکریہ حضرت آپ کا اور آپ نے وقت دیا اپنا میں وہی جاننا چاہتا تھا کیونکہ اس بات کو جو ہے غلط نظریے کے ساتھ اور غلط طریقے سے جو ہے پیش کیا گیا اور جو ہے غلط جملے حضرت کے نے استعمال ہوئے ایک آل رسول کے لئے اور سنیت کی جان الحمدللہ جہاں بھی کھڑے ہوکے ببر شیر کی طرح اگر بولتے ہیں ماشاءاللہ تو لوگ لاکھوں مجمع سنیتا شاہ جاتا ہے یہ حضرت شان ہے بشک میں نے بھی سنی دو تین لوگوں کی کیلئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لئے گئے تھے ارے ان بے وقوقوں سے کوئی یہ پوچھ ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لئے اگر حضور غیاط میاں جاتے تو دس بارہ پندرہ لوگوں کو لے کے جاتے کیا ملکہ ہندوستان سے لاکھ لوگوں کو بلوالی تھے وہاں جمع کر لیتے جو میں بیان کر دیا تھا حضرت میں کہ ایسے ایسے معاملے ہیں جو بڑے آرام سے کر سکتی تھے جی تو یہ چلی اللہ اللہ جو ہے حضرت کو سلامت رکھے اور حضرت کی چاہنے والے بہت پریشان ہیں کام نہیں کر رہا بہت ساری پون آ رہے پیشان رہے ڑا سلامت سلامت رہے